اتر پردیش میں سوموار تک لوگ ڈاؤن بڑھا دیا گیا ہے ابھی ہفتے میں پانچ دن کا لوگ ڈاؤن اتر پردیش میں تھا کرونا کے بڑھتے معاملوں پر جلتے یہ لوگ ڈاؤن بڑھا دیا گیا ہے پہلے کل اور پرسوں پھولت دیا جانا تھا لوگ ڈاؤن لیکن اب سوموار صبح سات دن تک رہے گا اتر پردیش میں لوگ ڈاؤن بات سبھی شرطیں جو ہیں وہ پہلے کی طرح لاغو رہیں گی تو یہ لوگ ڈاؤن کل تک کے لئے تھا اور اسے کھل جانا تھا لیکن اب اسے سوموار تک کے لئے بڑھا دیا گیا ہے پہلے گروہار صبح سات دن تک لوگ ڈاؤن تھا لیکن اب اسے بڑھا کر آگے سوموار تک کر دیا گیا ہے اتر پردیش میں لگاتا ہے کیسز بڑھ رہے ہیں موتوں کا آقلا بڑھ رہا ہے اور کرونا کے بڑھتے خیر کو دیکھتے ہوئے اتر پردیش میں لوگ ڈاؤن کو اور بڑھا دیا گیا ہے سیدھے لیے چلتے ہیں شیوہیندر شیوہستہ و ہمارے سمباد داتا کے بات شیوہیندر کیا یہ فیصلہ صرف اس وجہ سے کیا گیا ہے کیونکہ اتر پردیش میں کرونا کی کیسز بڑھ رہے ہیں اور موتوں کا سلسلہ بھی نہیں تھم رہا ہے اس کے علاوہ کوئی اور کارنگی ہے جس دیکھیں اگر دیکھا جائے تو صاحب طور پر چانم یہی ہے سیدھ کی لگاتار آتا احانت سے بڑھ رہا ہے بلکہ اب ڈاؤن کی طرف یہ سنکرمٹ بڑھنے کی شنکر لگاتار بڑھ رہی ہے اسی لئے سرکار نے جو لوگ ڈاؤن ہے جو پرچی ہے جس کو سرکی بڑھ رہا ہے اس کو بڑھانے کا سشتہ کیا ہے اور اب سومبہ سامجے تک شام کو بڑھایا گیا ہے حالانکہ ایک پہلے چیز میں بڑھایا گیا ہے تو آپ سے کل اور پرسنوں کل سومبہ سامجے تک شام کو اور مجھے تک کولا گینا تھا جس میں لوگ ضروری اپنے کام کر سکتے لیکن اس کو بھی مختلف چل دیا گیا ہے اور ابلے سومبہ سامجے تک شام میں تک اس کو بڑھا دیا گیا ہے اور اس دوران میں ہم پہلے کی طرح ہی رہیں گے تمام ضروری چیزوں کے علاوہ سب سے بڑھ رہے گا یہ ہے ضروری چیز کے لئے ہی لوگوں کو جانے کی ذات ہوگی اور اس دوران گاؤں میں بھی ویکسیلیشن اور جو سنیٹائیزیشن کا کام ہے اس کی پرائنگ شروع کی جائے گی اپنے کی اپنے کی چنانوں کے بعد جو وہ حق خطرہ ہے وہ جوٹ کے اپنے کی سنکمر کا اور اس کی لئے سرپار میں اس کلم کو اٹھایا ہے بہت دنیباد شیویندر شیویندر شیوستہ وہ ہمارے سمبات داتا جانکاری دے رہے تھے اور تبردیش میں اب لوگ ڈاؤن کو سومبہ تک کیلئے بڑھا دیا گیا آئیے رخ کرتے ہیں دلی کا دلی کے بے قابو ہو چلے اوکسیجن سنکڑ پر دلی ہائی کورٹ میں ادالت نے دلی کو سات سو میٹرک ٹن اوکسیجن ہر روز آپ اٹھتی نہ کرنے پر کیندر کو عواماننہ کا نوٹس بھی دیا ہے دلی سرکار نے عدالت میں کہا ہمیں پانچ سو پچاس ٹن اوکسیجن ملی جبکہ روز ہمیں سات سو ٹن اوکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے تو کیندر سرکار کو اب جواب دینا ہے اس پر اور سپریم کورٹ میں جانے کا کیندر سرکار نے فیصلہ کر لیا ہے دلی ہائی کورٹ کے سادش کے خلاف اب کیندر سرکار جائے گی سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ میں اپنا جواب داخل دے گی داخل کرے گی کیونکہ دلی میں جو اوکسیجن سنکڑ چل رہا ہے اس کے لیے ہائی کورٹ میں سنوائی میں ہائی کورٹ نے کیندر سے سوال پوچھا کہ آپ نے دلی سرکار کو ساپ سو ٹن اوکسیجن کیوں نہیں دی پائچ سو پائچ ٹن اوکسیجن کیوں دی دلی میں لگا تار اوکسیجن سنکڑ چل رہا ہے اور پچھلے پندرہ دنوں سے دلی میں ہر روز یہ لڑائی ہوتی ہے یہ خبریں آتی ہیں دلی کے کئی سارے اسپتالوں سے کہ وہاں پر اوکسیجن دو گھنٹے تین گھنٹے پانچ گھنٹے کے لیے بچی ہے اور اس کے بعد لوگوں کے ساتھ سے تھم جاتی ہیں کئی موتیں ہوئی ہیں دلی کے تین بڑے ایسے ہسپٹلز ہیں جہاں پر اوکسیجن ختم ہو جانے کی وجہ سے مریضوں کی موت ہوئی ہے اور یہ موتیں بھی ایک اسپتال میں بیس ایک میں پچیس اور ایک اسپتال میں اور بیس موتیں ہوئیں لیکن وہ اس اسپتال نے یہ ماننے سے انکار کر دیا سیدھے سنجے شرما کے بعد ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ہمارے سمتوات آتا کے پاس سنجے جب ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ آپ نے ہمارے آدیش کی افمانہ کی ہے انلنگن کیا ہے تو کیا ہائی کورٹ میں جواب نہیں دے کہ سپریم کورٹ میں جانے کا کینڈرہ فاصلہ کیوں کینڈرہ سرکار نے سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ کی اس آدیش کو چنوٹی دی ہے جس میں کینڈرہ سرکار کے دو ادھیکاریوں کا جو آپسیجن سے سمبندی ساری ویبستہ دیکھ رہے ہیں ان کو کورٹ میں چلب کیا ہے کینڈرہ سرکار کا کہنا ہے کہ ابھی کورٹ میں سوال جواب کرنے سے زیادہ ضروری ہے لہٰذا ان کے ادھیکاریوں کا اپنے دفتر میں اور اپنا کام کرنا زیادہ ضروری ہے بجائے کیسے انہوں نے سپریم کورٹ میں اس معاملے کو چیلنج کیا ہے ہائی کورٹ کی آدیش کو سپریم کورٹ نے ٹیف جسٹس جسٹس انوی رمنا نے جسٹس جنڈرہ چوڑ کی سپیشل بشیش بینس کو اسیمبل ہونے کو کہا ہے اور ساڑھے بارہ بجے بس اب سے تھوڑی دیر میں آدھے گھنٹے پہ اس معاملے پہ سنوائی آگے بڑھے گی اس میں جو پہلے اکسیجن کا معاملہ سندے تھے جسٹس چندر چوڑ جس بینس کے اگوا ہیں اس کے بعد جسٹس ایس رویندر بھٹ اور جسٹس ایلین راو اس بینس کا حصہ ہیں دو جج یعنی تین ججوں کی وشیش پیٹ اس معاملے کے سنوائی کرے گی اور ابھی سوڑی دیر میں ہی پتا چل جائے گا کیا پھر ہائی کورٹ کے عدیش پر سپریم کورٹ کا رخ کیا ہے تو ڈیگر سنجیج جیسے ہی سپریم کورٹ میں سنوائی شروع ہوتی ہے ہم دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے اور وہ خبر بھی اپنے درشکوں کو بتائیں گے کہ آخر کیا ہوا ہائی کورٹ نے کیندر سے جو جواب مانگا تھا اس کے خلاف اگر کیندر سپریم کورٹ گیا ہے تو وہاں پر سنوائی میں سپریم کورٹ کا رخ کیا ہے سیدھے آپ کو لیے چلیں گے اور اس خبر کے بارے بھی بتائیں گے لیکن آج کی ایک اور مہتفون خبر ہے اتر پردیش میں لوگ ڈاؤن لگیا دلیب آکسیجن کے گمی پر یہ سنوائی چل رہی ہے تو ایک اور بڑی خبر ہے وہ یہ کی پشم بنگال میں ممتاب اینرڈ جی نے لگاتا اور تیسری بار شپت لے لی آمی آمی ممتاب اینرڈ جی آمی ممتاب اینرڈ جی آمی ممتاب اینرڈ جی نے لگاتا اور تیسری بار مکہ بندری پت کی شپت بس اب سے تھوڑی دیر پہلے لے لی ہے وہ پشم بنگال کے ایک بار پھر سے مکہ بندری بن گئی ہیں کرونا کے چلتے ممتاب اینرڈ جی نے اکیلی شپت لی ٹھیک پانی گیارہ بچے ممتاب اینرڈ جی نے مکہ بندری کی ہیڈک تیر کر لی لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سوچا نہیں گیا ہوگا مکہ بندری اور راج جبال کے بیچ انت میں تنہ تنہی کا دور شروع ہو گیا پہلے راج جبال نے ممتاب اینرڈ جی کو راج بار قانون صحیح ڈھین سے چلانے کی نصیت دی تو ممتاب نے فوراں اسی تلخی کے ساتھ راج جبال کو جواب بھی دیا ممتاب اینرڈ جیتر شروع مجلوسانو نارڈ جیeday جی، جیگر اینرڈ جی لی جی لی ممتاب اینرڈ جیدی ڈیر کاری کھلی سید، جیرا کھلی جیدی جی، جی دیگر اینرڈ جیدی ہم قرآن فارس کی تصوری اعتبار ب کا رسولی برمسیح ترتبطیعم ملتا ہے ہم مقابلتا ہے کیا رہا ہے کیا رہا ہے ایم اندان اکنے کے ساتے کئی انا پاڑ شایچ چلو تار کانون تین ماشی تحت operیل او نا شتران اندانک اینفایشین سی چلو چے تران با دبا کتا امی اپیل کر بو کی او جانو کاروپوتی پوتی ہنگ شا پڑا یا ارچارو نا کری پوست پول violence if it is retributive is antithetical to democracy I have every hope that the chief minister on urgent basis will take all steps to restore rule of law and ensure that those who have been hurt particularly children and women relief is accorded on a priority basis I have a great deal 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 in the last three months I have a great deal in the last three months there is a few sporadic incidents and there is a political party and there is a political party and there is a great deal also expect from the new government a new commitment a new approach of cooperative federalism it's a country where we survive only by adherence to constitutional prescriptions I have every hope the chief minister my younger sister would rise to the occasion it is not usual for a person to get a third term in a row and I am sure and I am sure she would do it I have a great deal 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 please take proper care I have a great deal جو جمعیواری ہم کو دی گئی ہے وپکس کی بھومی کا وہ وپکس کی بھومی کا ہم سب لوگ ایک اچھے برکال کے کارکرطہ کے روپ میں اور بھارت کے ناغری کے روپ میں ہم اپنی جمعیواری کو بکو بھی نبھائیں گے جس کی نڑائی بندال میں ہم نے لڑی راجنیتک ہنسا دوشری کرن تانہ شاہی اب جس طریقے کا بارڈس کے ہونے کے کارن جو ہماری جمعیواری ہیں جس کو ہم کو نبھانا اس کو نبھانے میں ہم کتری کوئی بھی قصر نہیں چھوڑیں گے ایک راشتروادی کے ناتے بنگال کو بکہ دھارا کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ بکاس کیوں گے چلیں گے جو یہ راجنیتک ہنسا پچھلے دو دنوں میں ہوئی ہے ہم بھی شابت کرنے میں شامل ہوتے ہیں لیکن دھیان میں یہ آیا کہ ممتا جی کی سرکار جیسے جیسے نتیجے آئے ہیں ویسے ویسے یہاں پر ایک طریقے سے راجنیتک ہنسا کا ٹانڈو ہم کو دیکھنے کو ملا ہے آئیے سیدھے لیے چلتے ہیں بنگال دو ریپورٹر اس وقت ہماری ساتھ ہیں ہماری ساتھ آنپا مشر جو کی راجبھون کے باہر سے موجود ہیں ممتا بینر جی کی شپت گرہن کے ساکشے بنے ہیں اور سوریاغنی روئے بی جی پی دفتر جہاں پر جی پی نڈڈا اس سمیں موجود ہیں وہاں سے ہیں سوریاغنی جی پی نڈڈا کا کیا کریکٹر میں کس طرح سے ویروت ہوگا اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب کیونکہ نئی سرکار بن چکی ہے مکھی منترین نے شپت لے لی ہے تو یہ ہنسا کا دور تھم پائے گا دیکھئے مکھی منترین نے شپت لینے اسے سب سے پہلے جو انہوں نے بات کی اس کے بعد سب سے پہلے جو انہوں نے بات کی وہ انہوں نے یہ کہا کہ پولٹیکل وائلنس کو روکنا چاہیے روکنا ہوگا اور دوسری بات جی پی نڈڈا آج ہیسٹنگز گئے تھے جو بی جے پی کا ایلیکشن آفیس ہے وہاں پہ وہ جتنے بھی ویدائیک تھے ان سے ملے اواث ٹیکنگ ایک سرمینی ہوا وہاں پہ ایک پرائیویٹ اواث ٹیکنگ سرمینی اور وہاں سے وہ نوٹ چوبیس پرگنا کے طرف روانہ ہو چکے ہیں جہاں پہ جگت دل میں وہ اپنے کاریوکرطا اس وقت ہم بی جے پی کے ہیڈکوارٹرز میں ہیں جہاں پہ بی جے پی کے جتنے بھی سینئر لیڈرشپ ہے پسچن منگال کے آپ میں دکھانا چاہوں گا سٹیج پہ ڈلیب گھوش ہے شبھندو ادھکاری ہے جائے پرکاش مجمدار ہے راجیف بینر جی ہے جتنے بھی تمام سینئر لیڈرشپ ہے وہ یہاں پہ دھرنے پہ بیٹے ہیں یہ ان کا کاریتما تھا یہاں جے پی نڈڈا بھی دھرنے پہ بیٹھیں گے لیکن لانسٹ مومنٹ میں پلان چینج ہو گیا اور اس کے بعد دلیب گھوش کے نتیتوں میں یہ دھرنا یہاں پہ ہو رہا ہے بی جے پی بی جے پی کے پرانے جو پرانے پارٹی آفیس اور یہاں پہ بی جے پی اس کارن سے دھرنے پہ بیٹھی ہے وہ ایک پروٹیسٹ کری ہے اسی دن پہ جس دن ممتا بینرزی نے آج شپت لیا ہے تیسری بار وہ مکہ منتری بنی ہے اور آج کے دن ہی بی جے پی کے جتنے بھی سینئر لیڈرشپ پشی منگال کے یہاں پہ وہ بھرنے پہ پروٹیسٹ سیمبولک کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں اور یہ جی دھرنا ہے جی سوریہ گنی یہ دھرنا صرف بنگال میں نہیں ہے پشی منگال میں آپ اسے نہیں دیکھ رہے ہیں کولکاتا کی تصویریں سب سے نہیں ہیں دیش بھر میں اس طرح کے بنگال میں ہوئی چناؤ پشیات ہنسہ کے درود بی جے پی دھرنا پردیشن کر رہی ہے انپم مشر انپم شپت تیسری بار مکہ منتری ممتہ بینر جی نے لے لی ہے اور نئی سرگار بننے کے بعد کیا یہ آشہ کی جا سکتی ہے کہ ہنسہ کا دور تھمے گا جب بالکل ہمیں لگ رہا ہے کیونکہ آج ممتہ بینر جی نے خود ہی کہا ہے کہ ہنسہ کوویٹ کے ساتھ ہنسہ بھی وہ رکنا چاہ رہی ہیں اور انہوں نے یہ بھی سنکیت دے دیے ہیں کہ آج ہی وہ جو ری شفلنگ ہوتی ہے ادھکاریوں کی خاص طور پر پولیس ادھکاریوں کی وہ آج ہی ہوگی انہوں نے آروب بھی لگایا کہ جتنے بھی پولیس ادھکاری انہوں نے پہلے اپوائنٹ کیے تھے ان کو سب کو ہٹا دیا گیا تھا ایلیکشن کمیشن کی اور سے اور ایک سنکیت انہوں نے یہ بھی دیا کہ اسی وجہ سے ہتیا یا ہنسہ ہے وہ نہیں رکی ہے تو آج بارہ بجے کے آس پاس وہ ایک بیٹھا کر رہی ہیں میٹنگ کر رہی ہیں جہاں مکھتہ کوویٹ کو لے کر باتچیت ہوگی لیکن اس کے بعد ہی وہ ہو سکتا ہے جو ری شفلنگ ہے اس پر بھی ویچار کریں اور اس پر بھی کوئی آرڈر نکلیں تو بہت بڑے ری شفلنگ کی ہم لوگ امید کر رہے ہیں جہاں جو پرانے جو آئی پی ایس آفیسرز تھے ان کو پنر بحال کیا جائے گا ان کی اپنی جگہوں پر اور ہنسہ رکنے پر فیلحال کام شروع ہو چکا ہے جیسا کہ ہمیں خبر مل رہی ہے اور امید ہاں سبھی لوگ جتا رہے ہیں کہ یہ ہنسہ جو ہو رہی ہے ترنت ہوگی ہے بنگال میں بھڑکے ہنسہ کے بعد راج نیت بھی گرمائی ہوئی ہے آج ہنسہ کے ورودھ بی جے پی دیش بھر میں دھرنا پردیشن کر رہی ہے کل جے پی نڈے نے پیڑیت پریوار سے ملاقات کی تو ممتہ پر جم کر حملہ کیا چوناؤں کے بعد ہنسہ کی آگ دہکی تو اس کی لپٹیں بنگال سے لے کر ڈلی تک پہنچ گئی بنگال سے لے کر ڈلی تک کھل بھلی مچ گئی ہنسہ کی گھٹنا کو لے کر پردھان منتری نرینڈر موڈی نے بنگال کے گورنر جگدیب ڈھنکڑ سے پون پر بات کی موڈی نے بنگال میں کانون اور ویاؤستہ کی ستھیتی پر ناراضگی جتائی جن لوگوں نے کانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے وہ چینیت ہے I don't want to get into political flavor of it کسی کی بھی ڈیتھ ہو کسی بھی ڈل سے کنیکٹیڈ ہو بنگال میں بڑتی ہنسہ کے بیچ سیاست بھی گرمائی ہوئی ہے بی جے پی ادھیکش جے پی نڈڈا اور بی جے پی نیتا بھوپیندر یاداو کولکاتا پہنچ گئے ہیں نڈڈا نے ہنسہ میں مارے گئے بی جے پی کارکرتاؤں کے پریوار والوں سے ملاقات کی ساتھی انہوں نے ممتا بنرجی پر کرارہ حملہ بولتے ہوئے چیتاؤنی دی کہ بی جے پی کارکرتاؤں کی قربانی ویارتھ نہیں جائے گی میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ممتا جی چناؤں جیتنے کے بعد جو آپ کی پارٹی نے جو تانڈو کیا ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ کو پرزا تنتر میں کتنا وشواس ہے اور ٹی ایم سی کے کارکرتاؤ اور نیتا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے گھٹنا یہ سوشل میڈیا میں فیک نیوز ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک ایک کارکرتاؤ کے ساتھ کروڑ پارٹی کے کارکرتاؤ کھڑے ہیں اور ان کی شہادت زائر نہیں جائے گی پرزا تنتریک طریقے سے لڑ کر کے ایسی وچار دھارہ کو اکھار پھیکیں گے یہ میں بتا رہا ہوں بنگل کی راجنیتک ہنگسہ میں کم سے کم دس لوگوں کی موت ہو گئی بی جے پی کا دعویٰ ہے کی ہنسا میں اس کے چھے کارکرتاؤں کی موت ہو گئی ٹی ایم سی کا دعویٰ ہے کہ اس کے چار کارکرتاؤں ہنسا میں مارے گئے اتری چوبیس پرگرہ میں آئیے سیف کے بھی ایک کارکرتاؤ کی ہتیا کر دی گئی پشمنگال میں ممتہ بنرجی کی زبردست جیت کے بعد جو سوہارد پون شانت پون جشن ہونا چاہیے تھا اس کے بدلے میں جلن اور ہنسا کی آگ چاروں اور پھیلی ہوئی ہے رویوار شام سے جو ہنسا شروع ہوئی ہے اب تک لگ بھگ دس لوگوں کی موت ہو چکی ہے ان میں سے چھے بیجے پی کارکرتاؤں تین ٹی ایم سی کارکرتاؤں اور ایک آئیے سیف کارکرتاؤں بنگال میں ہنسا کے ویروض میں دلی بیجے پی کارکرتاؤں اور سانسدوں نے دلی میں بنگال بھون کے سامنے پردرشن کیا دلی کے سانسد پرویش ورما نے ٹی ایم سی نیتاؤں کو چیتاؤں نہیں دیتے ہوئے ٹویٹ کیا ٹی ایم سی کے گنڈوں نے چناؤں جیتتے ہی ہمارے کارکرتاؤں کو جان سے مارا بھاجپا کارکرتاؤں کی گاڑیاں توڑی گھر میں آگ لگا رہے ہیں یاد رکھنا ٹی ایم سی کے سانسد مکھے منتری ویدھائکوں کو ڈلی میں بھی آنا ہوگا اس کو چیتاؤں نہیں سمجھ لینا چناؤں میں ہار جیت ہوتی ہے مرڈر نہیں ٹی ایم سی کے گنڈوں دوارہ ہمارے کارکرتاؤں کی گھروں میں رات کو مہیلاؤں کے ساتھ نے ریپ ہو رہا ہے ہمارے دس کارکرتاؤں کو جان سے مار دیا ان کے گھر جلا رہے ہیں ان کی گاڑیوں کو توڑ رہے ہیں سرے آم وہاں پہ بجاروں کو نوٹا جا رہا ہے اور ممتاب انرڈی آنکھے بند کر کے دیکھ رہی ہیں اس سے پہلے بنگال میں ہنگسہ کو لے کر بیجے پی نیتا کیلاش ویجائی ورگی نے کئی ویڈیو ٹویٹ کیے اور ٹی ایم سی کارکرتاؤں پر ہنگسہ کا آروپ لگایا کارکرتاؤں کو پیٹا جا رہا ہے کارکرتاؤں کے حتیہ کی جا رہی ہے اور زمان میں لوت پاٹ کی جا رہی ہے یہ سب جھٹی بات ہے اگر کوئی کیا ہے وہ پولیس کو بتائے پولیس ایکشن لیں گے اور ابھی کھلاش بیجے باڈ گیا کو گھر واپس اندور میں جانا چاہیے ادھر ممتا بانر جی نے بنگال میں ہنگسہ روکنے کی اپیل کی لیکن ان کی اپیل بھی سیادسط سے پرے نہیں رہی یہ ٹھیک نہیں ہے یہ 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 ہے وہ کے بعد ممتا بانر جی نے کولکاتے کے پولیس کمیشنر ڈی جی گریس اچیو اور چیف سیکریٹری کی اپنے گھر بیٹھک بلائی جبکہ بیجے پی نیتا گورو پھاٹیا نے بنگال میں ہنگسہ کی سی بی آئی جانچ کی مانگ کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں یاچی کا دائر کی ہے سوریاغنی رائے اور انوپا مشن کے ساتھ آج تک دیورو دیش میں پہلا راج ہے جہاں راجنیتی خطیاں شرکار کے نترت میں شرکار کے سندکچن میں مجھے تو نورتھ کوڑیا کے وہ کم جونگ کا درس دکھائی دیتا ہے کہ کم جونگ کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھائے شرک کلم ٹی ایم سی کے خلاف آواز اٹھائے شرک کلم جو ممتہ بنر جی کے نترت والی ٹی ایم سی ہے آج کم جونگ کی پارٹی بن جو نشت طور سے اگر بھارتی جنتہ پارٹی کا مقابلہ کرنا ہے تو ممتہ بنر جی کے اسٹرگل ان کی جد و جہد سے سبق لینا پڑے گا سڑکوں پر اترنا پڑے گا جنتہ کے بیچ جانا پڑے گا دلی میں بیٹھ کے ہم لوگ راجنیتی نہیں کر سکتے بھارتی جنتہ پارٹی کو نہیں ہرا سکتے بھارتی جنتہ پارٹی نے دیش کو برباد کر دیا ہے ممتہ جی کی پرکرتی ہے ان کی پارٹی کی پرکرتی ہے وہ دوسرے کو آر اوپیت کرتے ہیں لیکن ہنسہ پر ہی ان کی سب راجنیت چلتی ہے اور چناؤں جیتنے کے بعد سنجمیت ہونا چاہیے تھا سرکار بنانے جائے رہی ہیں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک نئی اس کا سمرتھن کانگریس پارٹی نے کبھی نہیں کیا ہے اور ہم کبھی نہیں کریں گے پر بھاجپا کا جو یہ دگناپن ہے میرا اس کے اوپر سوال ضرور ہے کہ اگر بھاجپا کے کاریہ کرتا کے اوپر کہیں ہوتا ہے تو پورے دیش میں دھرنا دینے بیٹھ جاتے ہو آپ اور آپ کی گلتیوں سے کرونا کی مہماری سے لوگ مر رہے ہیں دیشواسی مر رہے ہیں تو آپ چنتیت نہیں ہو